درود پاک وہ عمل ہے وہ طریقہ کار ہے وہ ذریعہ ہے جس کے سبب جس کے طروح ایک عام انسان اپنا وصل اپنا رابطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم کر سکتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہ سکتا ہے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور جس شخص کا رابطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ وہ شخص جو ہیں اپنی میراج تک پہنچ گیا وہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا جس کے لئے اس کو اللہ پاک نے تخلیق فرما کر اس عالم ناسود منڈین وڑڈ میں بیج دیا کہ تُو جا اور اپنا کویا ہوا مقام محاصل کر کے اور فلا کا مقام یا اشرفیت کا مقام اس وقت انسان اس عالت میں اس وقت ایک عام انسان پہن جاتا ہے جب اس کا وصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے وہ انکانٹیکٹ ہو جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہم لوگوں کو اتنا آسان اور مختصر طریقہ بتایا اپنا وصل قائم کرنے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جون جون انسان کا وصل بڑھتا جائے گا اس کو اسی حساب سے اللہ پاک کوالیفائیڈ بنا کر اس کو ٹریننگز دے کر اور کوالیفائیڈ بنا کر اس کا وصل اتنا مضبوطہ اور اتنا سٹرونگ بناتے ہیں اور جتنا سٹرونگ وصل ہوگا اتنا وہ انسان کا حروج ہوگا تو یہ سارا حروج کا کیلے انسان کی اکملیت کا کیلے کاملیت ربط سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرے جگہ میں نہیں دروت پاک پڑھتے ہوئے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کرنا چاہئے اگر کبھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک خواب میں نصیب ہوئی ہو تو وہ صورت دل نشین کر کے اس پر اپنا تصور جمعنا چاہئے اگر زیارت نہ ہوئی ہو تو زیارت کا طلبگار رہنا چاہئے جب دروت پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کسرت ہو جائے گی تو پھر دروت پڑھنے والے کی روح کا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا جانا ہوگا وہ روح کی آنکھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گھمو جائے گا اور جون جون ان کی محنت محبت میں زیادہ محو ہوگا اسی نسبت سے اس کی روح پر انوارات الہیہ کا نزول ہوگا اور دن بہ دن اس پر رحمت خدا اندی بڑھتی جائے گی اب تاکہ ایسا وقت آ جائے گا کہ وہ اپنے گرد نور کا بحر بے کران محسوس کرے گا اور اس بحر بے کران میں دروت پڑھنے والے کی روح غوتہ ظن ہو کر روحانیت کے روحانیت سے مالہ مال ہو جائے گا یہ اللہ پاک سلام بیجنا سر وعید وعید صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امارے دیئے یا امارے اوپر فرض ہیں کیونکہ کلام پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سورہ عذاب کی آیت پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یسلون علی نبی یا ایو اللہ سل علی وسلم تسلیم اس کا ترجمہ یوں ہے بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بیجا کرو اور خوب سلام بھی بیجا کرو یہ آیت جو ہے دور مدنی میں نازل ہوا تھا اور یہ حکم جو ہے ہمارے اوپر ایک فرض ہے اس کو کوئی بندہ اگنور یا یا اس میں کمزوری نہیں دکھا سکتا یہ کرنا ہے یہ ہمارے اوپر فرض سے کم نہیں تو دورت پاک پڑھتے رہیں اور انوارات کے سمندر میں ہوتا ہوتے رہیں اور فلاق کے مقامات کرتے رہیں جون جو آپ اس کام مخلص زیادہ ہوں گے آپ کی خلوص بڑھے گی تو انتوں آپ کے منازل بھی بڑھیں گے آپ کو دنیا بھی بہت سارے فوائد بھی اللہ پاک عطا فرماتے ہیں آخرت کے بھی بہت سارے فوائد فرماتے ہیں باطنی بہت سارے نوارات اللہ پاک آپ کے خلب میں اتار دیتے ہیں اور اس کائنات کی حقیقت کی جو علمیں وہ عطا کرتے ہیں معرفت تلائی اللہ پاک عطا کرتے ہیں تو یہ جو درود پاک ہے ہمیشہ درود پاک کی ورد کرتے رہے ہیں ابھی ہم لوگ جو آج کے درود پاک ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور درود پاک ہے درود امام المتقین اس درود پاک کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رجل اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رجل اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں آپ پر سلام عرض کرنے کا طریقہ تو معلوم ہو گیا اور آپ پر درود کیسے پڑا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک کے الفاظ دور آئے جو آگے میں بعد میں انشاءاللہ اللہ والعزیز تلاوت کروں گا کہ یعنی اس مرتبہ اس طرح میرے اوپر آپ لوگ درود پاک پڑھیں درود پڑھنے والے پر نزول رحمت کے بارے میں عزرت ابو عبام رحم صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ میں نے رسول علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میرا وصال ہوگا تو مجھے ہر ایک درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک سنائے گا اللہ حالانکہ میں مدینہ میں نورہ میں ہوں گا اور میری امت مشرق مغرب میں ہوگی اور فرمایا اے ابو عبام اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو میرے روزہ مقدس میں کر دے گا اور میں ساری مخلوق کو دیکھتا ہوں اور ان کی آوازیں سن لوں گا اور جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑے اللہ تعالیٰ اس ایک درود پاک کے بدلے میں اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اور جو مجھ پر دس بار درود پاک پڑے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمت نازل فرمائے گا ایک اور حدیث میں ہے عزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے سیاحت کے لئے مقرر ہیں جب وہ ذکر کے حلقے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں بیٹو بیٹا اور جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور جب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ پر درود پاک پڑتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ پڑتے ہیں اور جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ان لوگوں کیلئے خوش قبری ہے اب یہ اپنے گروں کو گروں کو بکشے ہوئے جا رہے ہیں ایمان کا نور اصل میں وہ نور ہے جس سے ایمان میں ہد درجہ کی استقامت پیدا ہوتی ہے لہٰذا جو شخص اس درود کا کسرت سے ذکر کرے تو اسے نور ایمان اصل رہے گا اور اس کی موت ایمان پر ہوگی اس لئے صبح کے وقت یا سوت وقت یا تمام نمازوں کے بعد اسے چند بار پڑھنا نور ایمان میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اور یہ درود پاک ہے اللہمہ محمد وعالی محمد کما صلیت على ابراہیم وعالی ابراہیم انکا مجید محمد وعالی محمد کما رحمت بارک محمد وعالی محمد کما بارک سبب ابراہیم انکا حمید مجید اوز باللہ من شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس درود پاک کا ورد کرتے رہیں خصوصا تاجد کے نماز کے وقت جو بھی درود پاک ہے اس کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا میں بھی آسانی آتا فرمائے گا اور اس زندگی کے بعد تو نوری نور ملے گا جو اس کام میں